بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو بڑی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آج کی ویڈیو کے اندر سب سے پہلے تو آپ ویزٹ ویزا کے حوالے سے خبر جان لیجئے کہ ویزٹ ویزا کے حوالے سے ایک اچھی خبر ان لوگوں کے لیے آ چکی ہے جو لوگ پاکستان سے یو اے ای ویزٹ ویزا پر سفر کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگوں نے کوئیریز ڈالی بہت سارے لوگوں نے کوئیسنز کیے کہ بھائی ویزٹ ویزا اور ٹورسٹ ویزا ہمارے لیے کب اوپن کیا جائے گا ہم لوگ بہت بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں یو اے ای کے لیے ویزٹ ویزا اپلائی کرنے کا کیونکہ اس کے پیچھے ریزن ہے بہت سارے لوگ چھے مہینے سے پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں انڈیا کے اندر بیٹھے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو یہ چیز انتظار اس چیز کے انتظار میں تھے کہ وہ ویزٹ ویزا لے کے یو اے کے اندر آئیں گے اور یہاں پہ آکے جاب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن ابھی وہ جو بات ہے وہ جو جس چیز کا انتظار کر رہے تھے وہ ابھی کھل چکے ہیں ویزے اوپن ہو چکے لیکن اس کے اندر ایک شرط ہے اور وہ شرط کیا ہے آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں میرا نام ریزوان ہے اور آپ ہیں ریزوان آر جے یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ویزٹ ویزا کے لیے جو شرط بتائی گی ہے وہ شرط کیا ہے اور کیسے آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے دیکھیں شرط یہ بتائی گئی ہے کہ جو لوگ جہاں پہ یو اے آنا چاہتے ہیں ان کو چودہ دن جو پچھلے ان کے پریویس فورٹین ڈیز ہیں وہ پاکستان انڈیا اس کے اندر نہ گزرے ہوں جیسا کہ آپ یہ چیز سمجھ لیجئے کہ آپ پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر رہا ہی نہیں رہے آپ کے لاسٹ فورٹین ڈیز پاکستان انڈیا کے اندر نہیں رہ رہے اس کی آسان مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے تو ویزا لیں گے کسی ایسے ملک کا جہاں سے آپ یو اے ای ٹریول کر سکیں جہاں سے یو اے ای ٹریول کرنے کے لیے کوئی دکت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے ان کے اندر کون کون سے ممالک آ جاتے ہیں ٹرکی آ جاتا ہے جورجیا آ جاتا ہے اس کے علاوہ آزربائی جان ازبکستان اور اس طرح کے یہ جو کنٹریز ہیں جن کے اندر سے آپ یو اے ای کے اندر آ سکتے ہیں وہاں پہ کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہے وہاں پہ آپ کو جانا پڑے گا چودہ دن آپ کو وہاں پہ سٹیک کرنا پڑے گا ہوتل کے اندر رکنا پڑے گا جب آپ چودہ دن وہاں پہ سٹیک کریں گے ہوتل کے اندر رکیں گے اس کے بعد آپ وہاں سے ٹکٹ کروائیں گے اور ٹکٹ کروا کے یہاں پہ آ سکتے ہیں دبائی کے اندر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ بے شک پاکستان سے انڈیا سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن یہ چیز آپ کو جب آپ ویزا پلائے کریں گے آپ کا ویزا تو لگ جائے گا ویزا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے وہ لگ جائے گا جب آپ ویزا لیں گے تو آپ کو یہاں پہ آنے کے لیے چودہ دن آپ کے پچھلے جو ہے وہ کسی ایسے ملک میں گزرنے چاہیے جہاں پہ یو ای آنے کے لیے پرابلم نہیں ہے ابھی پاکستان سے آپ ڈائریکٹ نہیں آسکتے یو اے ای آس سے آپ ڈائریکٹ نہیں آسکتے آپ کو کسی کنٹری کے اندر رہنا پڑے گا وہاں سے آپ کو چودہ دن رہ کے تو واپس یہاں یو اے ای کے اندر آنا پڑے گا دوسری بڑی خبر کیا ہے دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ وہ لوگ جو انڈیا سے ہیں اور ان کی پاس یوکے یا یو اے سے کا ویزا ہے وہ یہاں یورپین کنٹری کے کسی بھی کنٹری کا ویزا ہے وہ لوگ جہاں پہ ٹریول نہیں کر سکتے یو اے کے لیے فیلحال سسپینڈ کر دیا گیا ہے جن کے پاس یوکے اور یو اے سے کا ویزا ہے تو یہ چیز ابھی لیٹس ڈیولپینٹ ہوئی ہے آج کے جو ڈیٹس کے اندر تو مزید جو ڈیٹس آئیں گی مزید جو اپ ڈیٹس آئیں گی آپ کو آج کی جو ویڈیوز ہے جو سیکنڈ ویڈیو آئے گی اس کے اندر شیئر کرتے رہیں گے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ